بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس I hope you all are fine My name is Nadia Muzamil and I am qualified herbalist makeup artist اگر آپ skin, hairs اور health related بہتری youtube tips and tricks دکھنا چاہتے ہیں جن کو استعمال کر کے میری clients کافی زیادہ خوش ہیں اور آپ بھی اس سے benefits اٹھانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کر دیجئے اور like share بھی لازمی کر دیجئے انشاءاللہ میں لے کر آنگی بہتریم vugitives and tricks جن کو استعمال کر کر آپ لوگ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور آپ لوگ کو teach کروں گی awareness دوں گی کہ کونسی چیز ہمارے لیے ہے اور کونسی چیز ہمارے لیے نہیں ہے market میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور ہم لوگ جاتے ہیں اور اس کو buy کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں awareness ہی نہیں ہوتی کہ ہم اس چیز کے لیے ہماری skin ہے یا نہیں ہے اسی طرح بہت ساری home remedies ہم یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے face پر apply کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں awareness نہیں ہوتی یہ beauty tips ہمارے لیے ہیں یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ پردر آگے ویڈیوز میں جا کے آپ کو بنانا بھی سکھاؤں گی homemade remedies پر نہیں آئیں گے لیکن پہلے ہمیں یہ discuss کرنا ہے جو ہماری basic needs ہیں اور ہمیں اپنی skin care کو habitual بنانا ہے یہ بات میں نے اپنی first ویڈیو میں کہہی تھی ہمیں skin care کو بوجھ نہیں بنانا ہمارے پاس تو time نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جب ہم habitual ہو جائیں گے ہمیں اس چیز کی عادت ہو جائے گی جب ہمیں اس چیز کی عادت ہو جائے گی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا آپ لوگ habitual ہوں اگر آپ habitual ہوں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہے آپ ہی کی skin hairs اور health اچھے ہوں گے so welcome back to our channel where we dive deep into all things skin hairs health and beauty آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک exciting topic moisturizing because moisturizing is your best friend جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں CTM کا process ہمارے چلوا ہے cleansing toning moisturizing cleansing کے بارے میں میں نے آپ کو deep-lip بتا دیا کر کے دکھا دی ٹھیک ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ کونسی skin type کے لیے کونسا cleanser use ہوگا کسی بھی skincare کے لیے first step cleanser ہوتا ہے second step toning ہوتا ہے toner کے بارے میں آپ کو complete information دے دی کہ toner ہماری skin کے لیے کتنا زیادہ beneficial ہے toner کی سے کیا کیا ہماری skin میں چینجز آ سکتی ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ کونسی skin type کے لیے کونسا toner ہوتا ہے پیسے میں ان topic کو ہم آج discuss کریں گے moisturizing because moisturizing is your best friend آج کا ہمارا exciting topic moisturizing کے بارے میں ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ moisturizing ہماری skincare میں کتنی importance رکھتی ہے اس کے بعد next video انشاءاللہ ہماری ہوگی کہ کونسی skin type کے لیے کونسا moisturizer use ہوگا کیونکہ بہت ساری رڑکیاں ہیں بہت ساری curies ہیں اس بارے میں کہ ہماری skin type پر کونسا moisturizer جائے گا کیونکہ cleanser کا پھر بھی پتہ چل جاتا ہے toner کا پتہ چل جاتا moisturizer کونسی skin type کونسا ہوگا وہ ہم انشاءاللہ next video میں discuss کریں آج کی ویڈیو میں ہم discuss کریں importance of moisturizer لگانا بھی چاہیے نہیں لگانا چاہیے کیا importance ہے اس کیا benefits ہم اس کو لگا کر حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ctm کا process ہے یہ complete ہوگا اور ctm پر process سے ہی میں نے اپنی ویڈیو اس لئے start کری ہیں کی کسی بھی skincare میں ctm کا process بہت زیادہ اہمیت رگتا ہے اگر آپ اپنی skin کو دھر میں رہ کر اچھا بنانا چاہتے ہیں گلوئی بنانا چاہتے ہیں خود کرنا چاہتے ہیں اتنے زیادہ پیسے باہر جا کر نہیں خرچ کرنا چاہتے اتنا زیادہ آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہیں تو آپ گھر میں رہ کر ctm کے process کو avail کر کر آپ اپنی skin کو اچھا بنا سکتے ہیں سو stay tune with us and let's get started آج ہی اس ویڈیو میں incredible benefits of moisturizer کو discuss کریں گے بلکل بھی complete information مل سکے تو moisturizing جو ہے آپ کی skin کی best trend ہوتی ہے اپنی skin کو hydrate رکھنے کا سب سے easy اور effective طریقہ ہے moisturizing ایک اچھا moisturizer آپ کی skin کو glow اور freshness feel کرواتا ہے اور آپ بہت زیادہ confident بھی feel کرتے ہیں اور آپ کی skin اگدم feel اٹھتی ہے so glowing skin happy you ہر skin type کا الگ moisturizer ہوتا ہے الگ الگ skin type کے لیے moisturizer کون سا ہے یہ main چیز ہے آپ نے پہلے اپنی skin کو judge کرنا ہے کہ آپ کی skin کس type کی ہے اس کے مطابق کی ingredients کو پھر کر آپ moisturizer buy کرنا ہے dry skin سے نجات پانے کے لیے اس کے نقصانات سے نجات پانے کے لیے ایک اچھا moisturizer must ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی irritation aging اور wrinkles وغیرہ کا issue نہ آئے dry skin والے persons ایک اچھا moisturizer اپنی skin care routine میں شامل کر کر brightness کو goodbye کہہ سکتے ہیں sun shield moisturizer and anti aging sun screen کے ساتھ moisturizer کو use کر کے اپنی skin کو harmful uv rays سے بچا سکتے ہیں اس طرح sun protection اور skin care دونوں ایک ساتھ ہو جائے گی sun screen کے بارے میں میں ویڈیو بناوں گی انشاءاللہ ابھی اس ویڈیو میں discuss نہیں کروں گی وہ بلکل ایک بہت زیادہ lengthy topic ہے اس کو ہم بات میں discuss کریں کیونکہ ہمارا ctm کا process چل رہا کیونکہ sun screen کو لے کر بہت سارے question ہیں اور بہت زیادہ پریشانی ہے کہ کچھ بھی کر کے sun screen use نہیں کرنی جس کی ویسے بہت ساری چیزیں ان کی skin پر appear ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے اور بہت زیادہ deep میں آپ کو sun screen کے بارے میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کے بتاؤں گی ابھی ہم topic سے ہٹ جائیں گے اس لیے ابھی moisturizing کے لیے بھی ہمیں sun screen لگائیں اور پھر ساتھ میں moisturizer لگائیں moisturizer کے regular use سے آپ اپنی skin کے aging effect کو کم کر سکتے ہیں night time magic moisturizing before bed رات کو سونے سے پہلے moisturizer کا استعمال کرنے سے آپ کی skin رات بھر نریش رہتی ہے صبح اوچ کر سوفٹ اور سپل skin کا مزہ اٹھائیے دیکھئے میں پھر آپ لوگ کو یہ ریمائنٹ کروں گی کام ہم نے زندگی بھر کرنا ہے ہماری روٹین لائف کی کبھی ختم نہیں ہوگی ہم اپنے آپ کو fit رکھنا ہے ہمیں اپنے آپ سمارٹ رکھنا ہے ہیلٹ کا خیال رکھنا ہے ہیرز کا خیال رکھنا ہے لائف اسی طرح ہم لوگ کی چلتی رہے گی جو میرٹ ہیں ان کو خواتین کو گھر بھی دیکھنا ہے بچے بھی دیکھ میں وہ کہیں اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں بلکل بھی ایسا نہیں کر پھر وہ بعد میں ان کی سکن جب بلکل خراب ہو جاتی ہے تب وہ لوگ چاہتی ہیں کہ دو دن میں کوئی ایسی پروڈکٹ لگا لیں کہ ہماری سکن صحیح ہو جائے دیکھیں کوئی بھی چیز میجک نہیں ہوتی تیکس ٹائم دیفنیٹلی تو آپ لوگ کو اپنا خیال کرنا ہے اپنے آپ سے پیار کرنا ہے اپنے آپ کے لیے جی رہے ہوتے ہیں جو ان میرٹ ہوتی ہیں وہ لوگ تو پھر بھی اپنے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں لیکن آج کل پڑھائی کا اتنا زیادہ بوجھ ہے تو اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی موسٹرائزر لگائیں رات میں سونے سے پہلے مو تو دھو ہی سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں دھو نا ایک اچھا فیس واش یوز کر لیں بہت سارے کلائنس میرے پاس آتے مو دھولیتے بس ایسی ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس وہ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں اپنی سکن کو بلکل ختم کر رہے ہیں پھر علاج کرتے رہتے ہیں لازمہ کی شکایت ہو جاتی ہے ایک نہیں ہو جاتے ہیں اوپن پورس کا ایشو آتا ہے بہت زیادہ پیسے خرج ہوتے ہیں پھر جا کر ہماری سکن واپس آتی لیکن اس میں بھی ڈائم لگتا ہے میرے ہفتے میں سکن اچھی ہو جائے آپ کے جیسے سکن ہو جائے آپ کے جیسے ہم سمارٹ ہو جائیں تو پھئی کیسے ہو گا اگر آپ لوگ ایک دو دن میں تو نہیں ہوتا آپ لوگ اپنی سکن کو ایک ٹائم پیریٹ لگا کر خراب کر رہے ہوتے ہو اور پھر آپ لوگ میں کوئی نہ کوئی ایسے انگریڈینٹ ہیں جو آپ کو بہت جل دو تین دن میں صحیح کر رہے ہیں اس لیے پیشن رکھئے اور پھر آپ ریزلٹس دیکھئے انشاءاللہ ہر کوئی کہہ گا کہ آپ کی سکن بہت اچھی ہو رہی ہے پر این پرائیم موسٹرائزر ایز اور بیفور میک اپ موسٹرائزر استعمال کرنے سے آپ کی سکن سموت ہو جاتی ہے آپ کا بیس بھی سموت لی ایجسٹ ہو جاتا ہے آپ کی سکن پر پر فیچ میک اپ کی شروعات ایک اچھے موسٹرائزر سے ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں جلدی پرائیور لگایا جلدی جلدی بیس لگایا لو جی پنیش ایس کچھ بھی نہیں ہوتا آپ جو ہے موسٹرائزر لگائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنی سکن کو چھوڑ دیں 15 منٹ کے لیے اس کے بعد آپ پرائیمر لگائیں 15 to 20 منٹ کے لیے ہو سکے تو 30 منٹ کے لیے اپنی سکن کو چھوڑ لیں پھر آپ میک اپ پر آئیں سب کچھ جلدی جلدی ہوگا تو کچھ گولا گھنڈا سا بن دوتی ہے اس لیے موسٹرائزر ہر سیزن میں یوز کرنا چاہیے آپ کو اپنی سکن کو ہر موسم میں پیمپر کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم گرمیوں میں موسٹرائزر یوز نہیں کریں گرمیوں میں بھی موسٹرائزر یوز ہوگا وائلی پرسن بھی یوز کریں گے وہ میں آنگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ وائلی اس سکن کے لئے کون سا ہوگا ہر موسم میں ہمیں موسٹرائزر یوز کرنا ہے کیونکہ ورنہ ہمارے فیس پر بہت زیادہ جلدی ایجنگ اور فائن لائن وغیرہ کا ایش آنے لگے گا سو کیپ موسٹرائزنگ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ موسٹرائزر کی ایک سکتہ رہا یوز کرنا ہے میک سے پہلے یوز کرنا ہے اور جب ہم صبح میں سن سکوین لگائیں گے مختلف طریقے سے ہمیں موسٹرائزر مختلف ٹائم میں یوز کرنا ہوگا اگر آپ نے میری ویڈیو کو سو دونت فرگیت تو گف ایت 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 سبسکرائب بٹن ایت ایت سکنکیر کمیونیتی تو ستے اپدیت مور ہیلپ سکنکیر ٹپس ایت سو ہیت نوٹیفکیشن بیل ایکن دس وی ایت نوٹ میس آوٹ ایت 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 ویڈیو ویڈیو اور ہاں اگر آپ بیش بیوٹیز بائی کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو دیکھ کر ہی آپ کی سکن ٹائپ کے حساب سے ہی تیار کیے جاتے ہیں اور بیش بیوٹیز کی پائی کرنا چاہتے ہیں جنگ استعمال کر کے میری کلائن ٹس کافی زیادہ خوش ہیں اور آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے ویٹس اپ نمبر پر کانٹیک کیجئے میری تین ایس سون ایس پوسیول آپ کو ریپلائی کرے گی اور آپ تک آپ کی پہنچ جائے گی تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں جس کے بارے میں میں آپ سٹارٹ میں ہی بتا چکی ہوں کہ ڈیفرن اس کن ٹائپ کے ڈیفرن نانسٹرائزر ہوتے ہیں اس کو ہم ڈس کریں گے آپ کا کوئی بھی کوششن ہو کوئی بھی پریشانی ہو اس کے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی پریشانی کو آپ کے پرابلم کو سولف پرنے کی پوری کوشش کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی بہت سارا خیال رکھ گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں stay healthy stay beautiful this is نادیا مضمن signing off اللہ حافظ